احمد آباد اور گوہا ہٹی کے بعد اب لکھنو میں اموہ انصاف کی کانفرنس ہو رہی ہے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے بیڈی نکوی پورجلہ جج موجود ہیں سر آج جو کانفرنس ہو رہی ہے اس کا کیا مقصد ہے دیکھئے آج کی کانفرنس کا مقصد ہے ہندوستان کے اندر امن اور انصاف کا پیغام دینا اور یہ پیغام دینا کہ بغیر انصاف کی کسی بھی سماج میں امن قائم نہیں ہو سکتا ایک تو میسیج یہ ہے دوسرا میسیج یہ ہے کہ ہندوستان میں جو کچھ آگ لگ رہی ہے اور جو نفرت کا ماحول ہے اس سے کیسے لڑا جائے سب اپنے پر لائے رکھ رہے ہیں مختلف فرقے کے لوگ مختلف تنظیموں کے لوگ یہاں جے کھٹا ہیں اس کے اندر ہندو مسلم ہمارے ایسی بھائی ہمارے اوبی سی بھائی سب ہی ایسے وہ لوگ جو ملک کے لیے فکر مند ہیں کہ اس ملک کے اندر ہم لوگ کیسے سکون سے رہیں گے یہ ایک مقصد ہے اور میں سمجھتا ہوں بے چینی بہت زیادہ ہے عوام میں جو حالات ہمارے ہم نے دیکھ جو بیک گراؤنڈ ہے جو ہو رہا ہے بھی دیکھا مدفرنگر میں ایک بچے کی پٹائی کرواری تھی تیچر آپ اس کو کیا کہیں گے ہم نے تو آج تک ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کسی بچے کی پٹائی ایک تیچر بچوں سے کروائے ایسا ہندوستان ہمارا بن رہا ہے اور یہ بدلتا ہوا ہندوستان ہے یہ موڈی کا ہندوستان ہے یہ ہمارا ہندوستان نہیں ہو سکتا آپ کو معلوم ہوگا کہ ہندو مہا پنچائت ہوئی ہے ہریانہ میں اس نے نیڑا لیا ہے کہ جو ادھوری آترہ تھی اس کو پورا کریں گے تو اس میں اب ہریانہ گورنمنٹ کو اور پرشاسن کو کیا رول ادا کرنا چاہیے اور مسلمانوں کا کیا رول ہونا چاہیے اس میں دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کئی سال تو زیادہ ہو جائے گا کم سے کم پانچ سات مہینے کے لیے جب تک میٹر کول ڈاؤن نہ ہو جائے کوئی بھی پروسیشن سب کو بین کر دینا چاہیے میری اکرائی یہ ہے اب اس کو گورنمنٹ کیسا کرتی ہے اگر گورنمنٹ کے لوگ ہی چاہے کہ نہیں سب یہاں ہنگامہ ہونا چاہیے یہاں ڈسٹرمینٹس ہونا چاہیے تو آپ کیا کریں گے باہل وہ حکومت میں ہیں یہ انہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ کس طرح کانشنس کی پر ہیں نہیں ہیں کانشنس رکھتے بھی ہیں یا ان کا کانشنس مر چکا ہے کیا وہ ایک مردہ انسان ہے تو اس کو کیا کریں گے یا وہ ایک مشینی انسان ہے وہ یہی کام کر سکتا ہے ہم آج کے چھوٹے چھوٹے پہلو پر نظر رکھتے ہیں کیا لگتا ہے دوہزار چودہ کے بعد جب بی جے پی گورنمنٹ آئی سکتا میں تو کیا اس کے بعد سے مسلمان جو ہیں کیا آپ نے آپ کو ڈرہ محسوس کر رہا ہے دیکھیں ڈرہ تو جب ڈرہا ہے جائے گا تو ڈرہا ہے گا یہ بات تو صحیح ہے کہ الگ الگ آرنائزیشن کو لگا دیا ہے کچھ لوگوں نے اب میں ایڈنٹیفائی کیا کروں سب جانتے ہیں کونسی آرنائزیشن جو ہے وہ ہیٹریٹ کا پھیلا رہی ہے اس ملک کے اندر ان کی فیلوسفی یہ ہے جو بک ہے ان کی بانچ آف تھارٹ اس میں یہ ہے کہ اس دیش کے اندر مسلمس کرسٹین پارسیز کمیرسٹ یہ ہی اس کی لینگیج ہے جو میں نے پڑھا ہے کہ وہ خطرہ ہیں یہ مانتیں اگر آپ نے میسیج دیا کہ یہ لوگ سب برے ہیں اور اس ملک کی پراؤلم کا ذمہ دار ہے تو نیچرلی وہ میسیج جا رہا ہے اور کارپوریٹ ورڈ جو ہے ان کا جو میڈیا ہے وہ چیزوں کو زیادہ بڑھا رہا ہے زیادہ ہائی لائٹ کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف لڑائی جو ہے کارپوریٹ ورڈ سے ہے اور ایک طرف ان لوگوں سے ہے جو دھارمی کونواد پھیلا رہے ہیں تو ان کو سپورٹ ملے لئے آنے والے وقت میں چناؤں ہیں لوگ سبہ دوہزار چوبیس تو کیسے کیا سندیش دیں گے آپ لوگوں کو کیسے ووٹ کریں کیا مان سکتا رہے ان کی ووٹ کرتے وقت دیکھیں ایسا اس ملک کے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ستہ کا بیلنس بگڑ گیا ہے ستہ جو ہے وہ مزدور کسان اور محنت کش پہ رہے پیسہ پیسے والوں پاس رہے آج کی تاریخ میں پیسے والوں پاس ستہ بھی پہنچ گئے یہ پرلٹیکل پاور ہی پہنچ گئی اس لئے بیلنس بگڑ آئے غریب کے لئے کچھ بچا نہیں ہے کچھ بچا نہیں ہے کہ وہ کونسا کاروبار کرے ہم بھائی سبزی بیچے گا وہی کار بیچے گا وہی سامان بیچے گا تو بھئی غریب آدمی ہمارا کیا بیچے گا یہ بہت بڑا سوال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر ایک ایسا انقلاب آنے والا ہے جسے لوگ دیکھیں گے مجھے میں تو محسوس کر رہا ہوں کہ کاندھی کو کاٹنے کے لئے جو کاندھ افرت کی آندھی ہے ایک محبت کی آندھی چلنے والی ہے اس کی شاید شروعات ہو رہی ہے اس ملک کے اندر جگہ جگہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ نہیں ہم ایسے ملک میں نہیں رہنا چاہیں گے ہم اس کو بہتر کرنا چاہیں گے شکریہ سلام سے بات اسی گھڑی میں ہمارے ساتھ پروفیسر راجیندر ورما جوڑ رہے ہیں دیکھئے جو اس سمیت دیش کا ماحول ہے کہ چند متھیور لوگ جو نفرتی لوگ ہیں وہ راجنیتک ستائیں بھی حاصل کر لیا انہوں نے اور سب سنستاؤں پر دیرے دیرے کبجہ کر لیا تو اس دیش کا جو ایک سبحاؤ تھا ایک نیچر تھا امن پسندی کا اس کا ایکویلیم ڈشٹر ہو گیا ہے تو ایسی کانفرنسوں سے بہت اچھے سندیج جا رہے ہیں کہ امن اس دیش کا نیچر ہے اس دیش کا سباو ہے اس دیش کا جہن ہے آپ نفرت تھوڑی سمیے کے لیے آپ پھیلا سکتے ہیں لیکن اس دیش کا منوسطر جو ہے اس دیش کا سمیدان جو ہے یہ ہمارے امن پرستی کی بات کرتا ہے سانتی کا سندیج دیتا ہے تو یہی لوگوں کی سندیج ہے کہ آپ کچھ لوگ ہیں کچھ لوگ جو دیش کی ایکتہ کو تھوڑنا چاہتے ہیں گانگا جمعی تجیب کو دیشٹرپ کرنا چاہتے ہیں وہ زیادہ سمیے تک نہیں چلیں گے آپ لوگ کیول سانت بیٹھے ہیں اور اکھٹے نہیں ہیں بس ہمارا سندیج یہی ہے کونفرینسوں کے مادیم سے چاہے الگ الگ جو سنگٹن ہے سماجیک سنگٹن ہے ان کا یہی سندیج ہے کہ آپ اکھٹا ہو جائیے تو ایسے نفرتی لوگوں کو بھاگنے میں اس دیش سے بھاگنے میں بھی زیادہ سمیے نہیں لگے گا سب ایک کوششن بہت بڑا ہے کہ جو ویپاکش کی پولٹیکل پارٹی ہے وہ ستہ دھاری پارٹی اور آر ایسے پہ آروپ لگا رہے ہیں کہ سماج میں زہر کھولنے کا کام کرا جارہا ہے کیا لگتا ہے آپ کو سماج میں زہر گھولا جارہا ہے دیکھیں کوئی بھی آپ بودھی جی بھی سے بات کریں گے تو وہ جب پورا اتھیاس پڑتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اتھیاس دو چار سالوں میں دو چار دنوں میں نہیں دکھا جاتا ہے اور جب آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں ہسٹری کی تو ایک آت دو پنے پڑھتے ہیں تو دو تین سو سال گزڑ جاتے ہیں جاویش شاہب نئی بات کہی تھی اور بلکل سچائی ہے تو یہ کچھ ایک ایسا دور آیا ہے آپ چنتہ مت کریے اب یہ بہت جلی ختم ہوگا بہت اچھا وقت آئے گا لیکن آپ میں ایک چیز کو کہنا چاہتا ہوں کہ راج نیتک آپ نے کہا کہ راج نیتک محول آپ خراب کر رہا ہے تو راج نیتی اتنی بڑی چیز نہیں ہے راج نیتک سستائیں آتی جاتی رہتی ہیں سب سے بڑا اس دیش کا جو سبھاؤ ہے ایکتہ کا سبھاؤ ہے پریم کا سبھاؤ ہے آپ سی سامنج سوہارد کا سبھاؤ ہے آپ کب تک اس سے حفظے گئے آپ لڑا سکتے ہو آپ راج نیتک روپ سے بھائی انہوں نے اس کا یہ ہڑپ لیا لیکن اس دیش کا یوبہ جب پڑھ لک جا رہا ہے آپ سب سے بڑی سمسیہ اس دیش میں ہو رہی ہے نا کہ وہ ہوئے کہ ایجوکیشن کو آپ نے اس دھنگ سے رکھا نہیں اور ایجوکیشن کی پہنچ جو ہے وہ جہاں تک گرامیٹ شتروں میں بھی ہونی چاہیی تھی وہ ہوئی نہیں جو سمیدھان کی بہت بڑی یہ ایک اس کا ادیش تھا کہ سب کو سکچت سب کو شمانتہ سب کو ستہ چنی جاتی ہے تو یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے ایک ہتھ کے لیے کارے کرے گی ایک جس کا لوگ کلیانکاری راج کی روپ میں کارے کرے گی لیکن آپ نے چیزوں کو اس مور بھاؤنا کو ختم ہی کر دیا اس سپریٹ کو ختم کر دیا اور آپ نے چند لوگوں کو چاہو سرکار اس لیے تھے کہ سرکاری سنستائیں بنائیں گی دیکھیں ایک سمیہ تھا کہ ایک پردھان منتری میں اس دیش کے بینکوں کا راشتی کرن کیا تھا کہ بھائی آپ راج کی سمپتی ہو کے اور اس کا ایکل ڈسٹیبیشن ہوگا اور آپ پوری اس دیش کی راشتی کی سمپتی کو چند لوگوں میں مات دے رہے ہیں بیک ڈور سے انٹری کروا رہے ہیں لٹرل انٹری کے نام سے آپ کس کا ہاتھ بنچت کر رہے ہیں جو اس دیش کے بنچت لوگ ہیں چاہے بنچت لوگوں میں چاہے وہ دلیت ہوں پچھڑے ہوں سبھی کی بات کر رہا ہوں اور باقی جو ایک جو سمن کمیونٹی ہے جس کو کہتے ہیں کہ ان کے پاس تو سنسادن ہمیشہ سے رہے ہیں جنوزاد آرکشن رہا ہے ان کا جو سمبیدانی آرکشن ان لوگوں کو تھوڑا بہت ملا تھا سماج میں آگے بڑھنے کے لیے اس کو ختم کر دیا تو میرا یہ کہنا ہے کہ راجنیت ساماجک سامنجس سامنجس جو میل ملا پہ اتنا سٹرونگ ہونا چاہیے کہ راجنیت سکتا ہے تو ایسے آتی جاتی نہیں گی ٹھیک ہے تو ہمارا کام جو ہے وہ ہے کہ سماج کو جاگرک کرنا سماج جاگرک رہے گا تو ایسی نفرت اس دیش میں نہیں پنپ پائے گی اور یہ دیش جس کے لیے جانا جاتا بھارت مہان سمران سوک سے لے کے آپ جتنے بھی آپ بات کریں گے بڑے بڑے جو اس دیش کو حکومت کی اس دیش میں وہ پورا یہی سندیش دیئے کہ اس دیش کا ایکیویلیم بگڑنے نہیں دیں گے ٹھیک ہے سمیہ دور ہے ان کا وقت آیا ہمارا دور آئے گا آپ جنتہ مت کیجئے ایک بڑا سوال جیسے دوسری جو بکشی راجنیتی پارٹیاں ہیں وہ آروپ لگاتی ہیں کہ رسس ملک میں محول بگاڑ لئی ہے آپ کے نظر سے کیا رسس ملک کو جوڑنے کا کام کر رہی ہے یا باٹنے کا کام کر رہی ہے دیکھئے جس دیش ونچ آب تھوٹ ابھی ہمارے نگوی صاحب جو ہمارے فاؤنڈیشن کے عدیقش ہیں انہوں نے بات کہی تو ان کا جو جہن آپ کہو گے آپ بھرتی سمیدان کو منتے ہو آپ کو منوشتی کو ہٹائیے تو آپ جس دن وہ ہٹا دیئے تو آپ تو سمیدان کو پھر مانیں گے لیکن وہ نہیں ہٹا رہے ہیں وہ ہندو راست کی بات کرنا ہے ہندو راست کا کونسپٹ کیا ہے ہندو راست مطلب سوانان راست برامان راست دنگے کی چوٹ پہ میں کہہ رہا ہوں اور کیا ہندو کس لئے ہندو آپ نے دلتوں کو کبھی ہندو مانا شدروں کو کبھی ہندو مانا ٹھیک ہے تو ایک یہ ایجنڈا ہے ان کو ساتن ستہ میں رہنے کا کہ وہ یادی نفرت پیدا نہیں کریں گے دلت پچھڑے نہیں لڑیں گے دلت الفسنگ نہیں لڑیں گے مسلمان بسیس کر سے نہیں لڑیں گے تو یہ لوگ ستہ میں راج کیسے کر پائیں گے تو ان کو بہت سمیں بعد ایسا ستہ مل گئی ہے وہ این کین پرکارنیں وہ پورا لیگل ملی ہے نیتک روپ سے ملی ہے کہ کچھ اس میں فراد باجی ہے اس میں سے جارہ ٹھپڑی نہیں لیکن ایک ہاں جو لوگتند کا ایک طریقہ تھا کہ سمبیدان ایک اتکار بوٹ کے ادکار سے انہوں نے بھلی وز بوٹ کے اتکار میں گڑ بڑی ہوئی ای بی ایم کو لے کے بہت جو پرشن اٹھے ہیں یہ بات بلکل سچا ہی ہے کیسے ستہ حاصل کی اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ستہ ہماری سسٹین کرے خطرہ ہے آپ سمجھئے یہ سسٹین نہیں کرے گی تو انہوں نے اتنی نفرت پھیلا دیئے اس دیس میں کہ ان کا کیا حصر ہوگا اس کے پہلے راجنیتی کبھی بدلے کی راجنیتی نہیں ہوتے تھی کہ آپ کسی کے خلاف راجنیتی جو سنسطہ ہیں ہمارے ان کا درپیوک کریے ایک گھنٹ کپ ڈیس لگا دیئے ایڈی لگا دیئے وہ لگا دیئے کیونے اپنے پالے ملانے کے لیے تو یہ جو پرتیدندرہ کی راجنیتی پرتیدندرہ کی راجنیتی شروع ہوئی ہے اور یہ ہو سکتا ہے اس ملک میں یدی سرکار بدلتی ہیں ستھائیں بدلتی ہیں تو یدی یہ ہو گئی تو ان کو ڈر اسی بات کا ہے کہ یدی یہ ستھا بدل گئی تو ہمارا کیا ہوگا جو ہم نے اتنا آتنک مچا رکھا ہے ہم نے پورا اس دیش کو بیز دیا ہے اس دیش کو لوٹ لیا ہے اور اس سمیدھان کی دھجیاں اڑا رہے ہیں تو ان کو ڈر ہے کہ ہمارے ستھا جانے کے بعد کیا ہوگا لیکن میں نے پھر کہا ہوں میں اسی مول بات پہ آتا ہوں کہ اس دیش کا سباؤ سانتی پریے ہے اس دیش کا جہن امن بادی ہے امن چاہتا ہے اس دیش کا جتنا بھی ناغریک ہے اور یہ کچھ لوگ ہیں کچھ لوگ بہت جلی ہی نشتر اب آپ بھی پروفیسر ہیں اور اور آشوکہ انیورسٹی کے پروفیسر سب بھی ساچی کا ایک ریپورٹ سامنے آئی تھی اس کو کیسے دیکھتے ہیں ریسرچر کا کام کیا ہے جو فیکٹ اس کو ملے اس کا انیلیسز کرے اور اس کو سماج کے سامنے رکھے کیا اس کے پہلے جب دیش میں دوسری ساسن ستہ آئی تھی تو بیپکش نہیں تھا کیا اسی انہی جو آج ستہ میں ہیں ان کی بات نہیں سنے جاتی تھی کیا کبھی اس طرح سے نفرت کا محول دیکھا ہے آپ نے تو جو آسوکہ انیورسٹی کے پروفیسر ساہب ہیں ان کے ساتھ سب لوگ کھڑا ہے پڑھا لکھا ورگ جو سمجھتا ہے آپ یہ بتائیے مجھے ایک چھوٹا سا بہت بیسک سوال دیجئے کی لگوک چار لاک کلومیٹر ہے چندرمہ ابھی چندرمہ چندرمہ ہم لوگوں نے اس رو نے چھوڑا اس کو ٹھیک ہے یہاں سے بیٹھ کے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں میں بہت مہاتپورن بات کر رہا ہوں جب دھرتی میں بیٹھ کے چار لاک کلومیٹر دور کی چندیان کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو بغل میں رکھی بھی ہم کنٹرول نہیں ہو سکتی ہے ٹھیک ہے انٹرنیٹ ہے وہاں پہ جنگل میں سیٹیلائٹ کیسے کار کرتا ہے کونسی ٹیکنلوجی پہ ریڈیو سیٹیلائٹ سین ہے تو اس کی ہیکنگ ہو سکتی ہے یہ بلکل ہو سکتی ہے کوئی سینٹیس کو ڈینائی کرتے ہیں دعویٰ کر رہا ہے کہ چناؤ میں ہوئی ہے دعویٰ کر دے نہیں کہ دیش کو سب کو روزگار مل گیا سب کو مکان مل گیا مل گئے کیا سب کو سکچہ مل گئے سب ساچی نے دعویٰ کر آیا ہے کہ جہاں پہ کم مارجن سے جو پرتیاشی ہارے ہیں وہاں پہ مہمانی ہوئی ہے آپ کیا مانتے ہیں ہاں بلکل صحیح ہے میں اس کو ہنڈیڈ پرسنٹ کمیٹ کرتا ہوں آپ یو پی چناؤ دیکھ لیجئے پانسو سے ہزار کا جو مارجن ہے وہ لاسٹ پر کیسے جتائے گئے چاہاں وہ پرساس نے مسینری کا یوچ کیا ہو کہ یہ ڈیجر 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 کرو اور ای بی ایم میں چار پانسو بوٹ ادھر ادھر کرنا آپ کو ایک جھٹکے میں روک دیا لنگا دکھا کے پولیس وہ کر کے ٹھیک ہے پرساسن ایک ستہ جب راجن دکھ ستہ یا سرکار جو ہوتی ہے وہ بہت پرہاو سالی ہوتی ہے بہت کیا کہتے ہیں اس کے پاس پاور ہوتا ہے سخت سالی ہوتی ہے وہ ایسے ریزلٹ تھوٹا موٹا انتر کے بدل سکتے ہیں آپ یہ مانتے کہ بی جے پی میں نے کئی نہ نرسیم مہ جی نے کتابیں لکھی کیس کیا سپریم کورٹ میں کہ ای بی ایم بہت خطرناک ہے ای بی ایم سے ریزلٹ پروہاویت ہو سکتا ہے میں کہنا ہوں ٹھیک ہے آپ بڑے آپ کے پکش پہ پوری دیش ہندوستان کھڑا ہے بی جے پی مان رہا ہے تو آپ کے پکش پہ کھڑا تو ڈر کیوں رہا ہے بھئی یعنی لوگوں کے ارے اُس سمیں تو وہ لوٹی جاتی تھی لوٹی جاتی تھی وہ بھی فیلور سرکار کا تھا آپ چوری کر رہے ہو یہ بھی فیلور سرکار کا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس چیز کی اس لیکونہ کو ختم کریے اور اس دیش کو صحیح میں لوگ تنتر دیجئے کہ اس دیش کا ہر ناغرے آپ کو سرکچت بچھتے ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جو پردھان منتری نارین موڈی کے سلاکار ہیں انہوں نے کہے کہ سمیدھان کو بدلنے پر ویچار ہونا چاہیے یہ لوگ شروع سے سمیدھان بدل جب سے سمیدھان بنایا تب سے سمیدھان ہی بدل لیا سمیدھان لاغو کیا تو بابا صاحب نے ایسے لاغو کیا کن پریشانیوں سے سوچیے سمیدھان لکھا جب تو ایک چیز کا دھیان رکھا اس دیش کی بہو سنکھے سب کا دھیان رکھا سب کے عدی کار دیش میں دن پردھان نہیں دیش ہوگا در پردھان دیش کوئی بھی درم کسی بھی درم کی بات کرتا ہوں یہ دیش ایک سمیدھان سے چلے گا بیدھی سے چلے گا اس سسٹم سے تو اس کے کہنے سے سمیدھان بدلنے سے سمیدھان تھوڑی بدل جائے گا بھابا صاحب کے بنایت سمیدھان میں کہا دکت ہو رہی ہے دکت ان کو ادھکار کیوں دی جارہ بھائی دلید بنچی جھاڑو لگاتے تھے گلے میں ہنڈی پہنتے تھے اب ان کو برابری میں بیٹھار رہے ہو سکچہ دے رہے ہو جلن نہیں ہوگا ان ہنڈیڑ پرسند کب جا تھا ابھی بھی ہے جارہ ترسن ستاؤں میں ٹھیک ہے اور آپ اپنی بھاگیداری مانگنے لگے تو لڑائی تو وہاں سے شروع ہو رہی بیٹھ 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 کے سب اپنا پورا کر رہے تھے سامانت سائی کر رہے تھے تو جب سمیدھان نے کہا سب برابر سب کو برابر اپنی محنس سے آگے بڑھئے اپنی ویلٹی بھی مانگ بڑھئے اور جو کمجور بارگ اس کے لئے کچھ پروبیجن دے رہے ہیں تو آپ کو سمجھ یہاں سے آئی کہ یہ ہمارے ادھکار کھا رہے ہیں ارے بھائیہ آپ کا ادھکار نہیں تھا ادھکار اس دیش کے سب محنت کا سلوگ ہیں جس دیش کے ان کو کبھی آپ نے مین اس ٹیم پر رکھا ہی نہیں ہے جو آپ کی محنت بنائیں آپ کے محل دائیں آپ کا پیخان ڈھوئے جلن ان کو اس لئے ہوئی ہم جیسے لوگ پروفیسر ہوگئے ٹائی پہننے لگے چسمہ پہننے لگے اچھے کپڑے پہننے لگے آپ برابر میں بیٹھنے لگے اور آپ غلط کر رہے ہو تو آپ کے خلاب ہم بولنے لگے تو یہ کیسے بولنے لگے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میری ہو سکتا تھیوری غلط ہو جو بی جی پی اور آر 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 اس کا پورا نیچر سمجھ مسلمان کی موسلمان کی اتنی کنٹری ہے کی کھا لگے تم ان کا وہ چلے جائیں گے ٹھیک پاکستان بھی ہو گیا اس دیش کی ہندوستان سے پیار کرتے تھے وہ مسلمان پہ ہیں لگ بھارتی ہیں کنبر جنر بھارتی کنبر چلیے ٹھیک ہے وہ کچھ رہا ہوگا نہیں رہا ہوگا لیکن ان کا مین ٹارگیٹ جو ہے میں اس کو دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ دلیت پچھڑا سب سے نمبر ون ہے کہ ان کے ادھکار بھائی سمجدان نے کس کو اتکار دیا تھا انہی لوگ اتکار ملے تھے کہ آپ آرک چند کی ایک بیوستہ تھی جو ان کا جنمجات آرک چند تھا کہ سرو سے آپ ہیں پھلانے برگ سے آئے ہیں تو آپ ہی راج کریں گے آپ ہی پڑھیں گے تو سکھا کادکار ووٹ کادکار جیسے بابا صاحب نے دیا ان لوگ کو بیشن نہیں ہو گئی آپ سمجدان سبا کی ڈیویٹ دیکھئے بہت سے لوگوں نے جن کو جب اس سمجھ نہیں تھی انہوں نے بیرود کیا تھا کہ سب کو مد دیجئے ٹھیک ہے بہت بہت بڑا صاحب بہت کہ رہے کہ کوئی بھی ایک گریب آدمی سنسادن بلکور سنسادن بھی راجہ بن سکتا موڈی جی کلیم کرتے ہے بھائی چائے بیچنے والے بھلے بھاگ رہی ہے کہ جب آپ کسی سنساد کو کسی جو بڑی بڑی سنساد ہیں ان کو پرائیویٹ کر دیتے ہو نجی کرن کر دیتے ہو ان کا سرکار اپنی ریسپونسی بلکور جاتے کہ بھائی وہ جانے ابھی سرکار کا کام ہے سکچہ سب تک پہنچے کھان فور سکرویٹی کبھی لائے سکی سب تک پہنچے ٹھیک ہے سرکار نجی کرن ایک بہت خدا چیز بھائی اندوستان جیسے دیش کے لیے اور نجی کرن کا ایک دوسرا موڈل ہے capitalism تو یہ دونوں چیزیں جو پونجی باد نجی کرن کا یہ وہ سب اس دیش میں لانے کوشش ہو رہی ہے لیکن اس دیش میں سماج باد ہی چلے گا اس دیش کا جو نیچر ہے سب مل کے رہیں گے ہم کسی کے بروضی نہیں ہم دوسمن نہیں ہم کہہ رہے سب سانسادنوں میں بھاگیداری سب کی سنشت ہو پپولیشن کے ساب سے ہو تکلیف ہوتی ہے تکلیف ہو تو بھلکل ہونی چاہی اس کا آدھار ہے ارے بھائی آپ کے پاس کیا نہیں ہے یہ تو آپ گنو گے پہلے بتاؤ گے نا کون سابر کہا سے من چیت ہے ان کو یہ ہی در لگ رہا کہ جس لڑائی تو اس لیے نا تو آر اکشن کی ہماری بھاگی داری کی لڑائی ہے بھاگی داری کس میں ہر چھتر میں پرائیویٹ سیکٹر میں بھاگی داری چاہیے لڑائیں گے اور جیتیں گے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے پروفیسر راجائند رحمہ جی موجود ہے کئی پہلو پہ ہم نے بات کری ان سے اور انہیں بے باگی سے سوالوں کا جواب دیا جن سندیس ٹائمز کے لیے کیمرپرسن جیشان خان کے ساتھ آکی میراج خان لگ